ہمارے ساتھ ایک ایسی سیاسی شخصیت ہے جنہوں نے چناو بھی لڑے ہیں اسمبلیوں کے اندر بھی لڑا ہے اور اسمبلی کے باہر بھی اپنے حق کے لیے لڑتے رہے ہیں اور جب ان کی سیاست پر آپ دیکھیں گے تو فرم دیکھ ڈے ون وہ اپنی بے باکی کی وجہ سے مانے جاتے تھے انٹائر سٹیٹ کے اندر اور اب وہ سٹیٹ یونین ٹیریٹری میں تبدیل ہو گئی ہے جی جمہوں کشمیر سے الگ ہو گئی ہے لڑاک صوبہ پہلے ہوا کرتا تھا اور اب وہ معاملہ جو ہے وہ یونین ٹیریٹری میں چلا گیا ہے اس لیے وہاں پر ایک الہیدہ طور پر سٹریکچر بنا ہے اور اس وقت کا جو سٹریکچر وہاں پر ہے وہ آج کے دن میں یونین ٹیریٹری لڑاک کے پریزیڈنٹ کانگریس کے ہیں اسگر علی کربلائی صاحب بہت بہت شکریہ اسگر کربلائی صاحب میرے ساتھ اس پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے ورکنگ پریزیڈنٹ ہے لڑاک ٹیریٹوریل کانگریس کمیٹی کے سر بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے بڑے دنوں بعد آج آپ سے بات ہو رہی ہے تک غالباً آٹھ نو مہینے بعد دوبارہ آپ کے ساتھ آج بات کر رہے ہیں ایک سال پورا ہو گیا ہے لڑاک ایک زمانے میں جمہور کشمیر کا حصہ تھا اب دو حصوں میں آج کل لہور کر بارگر الگ یونین ٹیریٹری ہے ایک سال پورا ہونے کے بعد بتائیے گا کہ پولٹیکلی کہاں پر آج خود کو آپ پاتے ہیں پورے یونین ٹیریٹری کو کہاں پر پاتے ہیں اور جس چیز کو لے کر الہیدگی ہی دی گئی تھی کیا کسی حد تک اس پر کام شروع ہو گیا میں پورا نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن کام کیا شروع ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کور سب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج کی اس پروگرام میں اپنی خیالات اور اپنے باتیں رکھنے کا مقفر ہم کی جہاں تک پانچ اگس دو آزار انیس کا معاملہ ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اس پانچ اگس دو آزار انیس کے ڈیسیجن نے جمہو کشمیر کی ریاست کے وجود کو ہی ختم کر دی اور آج جمہو کشمیر وہ ریاست نہیں ہے جو پانچ اگس دو آزار انیس سے پہلے تھی اگر آپ پوچھیں گے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا تو سب سے پہلے ہم نے ریاست کھویا اس کے بعد ہم نے جو ہمارے پاس قانون سازی کا اختیار تھا جس اختیار کے ذریعے ہم اپنے لئے قانون بناتے تھے قانون میں ہم ترمیم کرتے تھے امن کرتے تھے وہ ساری اختیارات ہم سے چھین لیا گیا آج تک ہمارے پاس اپنی وائز تھی پانچ اگس کے بعد ہماری اپنی وائز بھی ختم ہو چکی ہے آج تک ہماری ایک خصوصی حیثیت تھی پانچ اگس کے بعد وہ خصوصی حیثیت بھی ختم ہو چکی ہے یعنی آج جمہو کشمیر کو دو حصوں میں بانڈ کے ریاست سے نکال کے دو یوٹیز بنا دی گئی اور ان دونوں یوٹیز کو بیروکریٹس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا اب میں آپ کو جمہو کشمیر یوٹی کی بات نہیں کروں گا لڈاک یوٹی کی میں آپ کو بات کر لوں یہ لڈاک یوٹی کا جو ایشو ہے وہ کرگل کے عوام نے کبھی بھی نہیں مانا ہے کرگل کے عوام نے دے فس سے سٹیٹ کی تقسیم چہہ وہ ریجن کے نام پہ ہو ریلیجن کے نام پہ ہو کاس کے نام پہ ہو یا کسی اور نام سے چاہے آپ ٹرائی فورکیشنز کریں یا بائی فورکیشنز کریں کسی بھی ڈیویجنز کے خلاف رہی ہے اسی لئے ہم نے اگرچہ لہ سے یوٹی کی آوازیں ارتی تھی ڈیمانڈز ہوتا تھا ہم نے سٹیٹ آو ان ساری چیزوں کو ریجوٹ کر لی لیکن پانچ اگست کو نہ کرگل کے لوگوں سے کنزن لیا نہ لہ کے لوگوں سے کنزن لیا نہ جمہوں کے لوگوں سے کنزن لیا اور نہ کشمیر کے لوگوں سے اور نہیں ان کے رپیزنٹیوز سے اور ہندوستان کے سب سے بڑے ڈیموکریٹک انسٹیوشن میں انڈیموکریٹک ایک سٹب لیا گیا ہے قدم لی گئی ایک بل پیش کیا گیا پانچ اگست کو جس کی ذریعہ ساری ہماری جمہوری جو اختیارات ہیں غیر جمہوری طریقے سے ہم سے پوچھے بغیر چین لی گئی اور آج ہم ایک چھوٹے سے یوٹی بن گئے ہیں جس یوٹی میں سوال کا میں نے موقع دیا آپ کو آپ نے کہا کہ جناب ملا کچھ نہیں بلکہ خویا ہی ہے ہم نے پہلے جو یہ انڈیموکریٹک لفظ ہے اس پر میں آپ سے وضاحت چاہوں گا کیونکہ قانون بنانا ملکی سطح پر لوگ سبا کا اختیار رہتا ہے اور لوگ سبا کے بعد راجی سبا کے اندر جاتا ہے جی دونوں جگہوں پر بہنچ ہوئی اور کانگریس کے سینئر لیڈر سے لے کر چھوٹے لیڈروں نے کھل کر بہت کی ہے اس پر چاہے وہ اس کے حق میں بولے یا اخلاب بولے لیکن انہوں نے بہت میں حصہ لیا لوگ سبا کے اندر بھی اور راجی سبا کے اندر بھی تو یہ انڈیموکریٹک کہاں سے ہوا ایک سوال میرا یہ ہے یہ انڈیموکریٹک اس لیے ہے گوھر صاحب اب میں آپ کے پہلے کسٹنز کا میں جواب دے دوں کہ یہ غیر جمہوری کیوں ہیں ہندوستان کے پارلیمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جمہور کشمیر کے سپیشل سٹیٹس کا چینج کریں جب تک آپ کے جمہور کشمیر کے لوگوں کی کنزنڈ نہ ہو ہندوستان کے پارلیمنٹ میں جو ہمارے ممبرز ہیں چار ممبرز ہیں ان چار ممبرز کو پارلیمنٹ میں کیا امنمنٹ ہوتی ہے کنسٹوشنز کیا بنائے جاتے ہیں اسے جمہور کشمیر میں کیسے امپلیمنٹ کر لینا ہے اس لیول تک ان کے پاس اختیار ہے جمہور کشمیر کی حیثیت کو جمہور کشمیر کی جغرافی حیثیت کو جمہور کشمیر کی اقتصادی حیثیت کو جمہور کشمیر کی جمہوری حیثیت کو چینج کرنے کا اختیار نہیں ہے یہ ہماری کنسٹوان اسمبلی ہے کنسٹوان اسمبلی شاہد آپ نے داخلہ وزارت کی داخلہ وزارت نہیں عزم سنایا نا دیکھیں یہی بات تو لیکن سپریم کورٹ میں بھی معاملہ ہے کہ دیکھیں یہ تو اس طریقے جو سپریم کورٹ نے اپنی بات سامنے رکھ دی ہے اس پورے معاملے پر تو اس پر اب دوبارہ اب سپریم کورٹ میں یہ سب جوڈیا سے اس لیے میں اس پر کومنٹس نہیں کریں گا لیکن آپ خود اچھی طرح سے جانتے ہیں چونکہ جمہوری طور پر یہ اختیارات جمہو کشمیر کے لوگوں کو دی گئی ہے جمہو کشمیر کے اسمبلی کے پاس اختیارات تھی کنشوان اسمبلی کے پاس نہ کنشوان اسمبلی ڈیزال ہو چکی ہے جمہو کشمیر کے جو نمائندے ان سے بھی پوچھا نہیں یہ یہی چیز تو میں جاں گیا چاہتا ہے دیکھیں دیکھیں جب جب میں جمہو کشمیر کی بات کرتا مجھے یاد ہے کہا گیا تھا کہ اگر جناب تین سو ستر ختم ہوا پہنتی سے تو اس کا ایک جز تھا تین سو ستر ختم ہونے کے ساتھ رشتہ جو بھارت کے ساتھ ہے وہ تو جناب ختم ہو جائے گا یہاں تو رشتہ اور مضبوط ہو رہا ہے اور مضبوط اتنا ہوا کہ دو عصو میں کر دیا گیا تو پھر وہ آپ کی سوچ غلط تھی یا اپنے قانون کو اپنے انداز سے لیا لائک لی لیا اور دلی میں آ کر لوگوں نے قانون پڑا لکوناز نکالے اور اس کو درست کر دیا میرا میرا اس میں یہ کہنا ہے نہ ہم نے قانون کو غلط سمجھا ہے یہ ہماری ڈیفنیشنز نہیں ہے جو قانون کے ایکسپارٹ ہیں جو کنسٹیوشنل ایکسپارٹس ہیں یہ ان کے سٹیبمنٹ ہیں کہ یہ جو سٹب اٹھائی گئی ہے یہ انکنسٹیوشنل ایکسٹب ہے غیر جمہوری ہے اسی لئے کہتے ہیں آپ سپریم کورڈ میں چیلنج کر لیں گے تو قدرتی طور پر سپریم کورڈ میں سنائے جانے کے بعد یہ بہار ہوگے آجور صاحب آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ کانگریس نے ایک بڑا پلے کیا اس کو کمزور کرنے میں بعد میں جو ڈانچا مانچا بچا ہوا تھا اس کو گرا دیا بی جے پی نے کیونکہ صدر ریاست سے وزیراعظم تک کا سفر اور وزیراعظم کے سفر سے وزیراعلا کا سفر گورنر کا سفر اور آج لیفٹنٹ گورنر تک آگئے ہیں یہ تو سب دلی والوں نہیں کیا آج دلی میں بی جے پی ہے انہوں نے ختم کر دیا آپ دلی میں تھے تو وزیراعظم سے وزیراعلا تک بنانے کا سفر تو آپ لوگوں نے شروع کیا تھا یہ آپ کیسے بھول جاتے ہیں میں آپ کوئی چیز کہوں گا میں کانگریس کا دفاع کانگریس نے جو جو بھی تاریخی غلطیاں کی پلیس آپ مجھے تھوڑا سا اگر بات کرنے دے دیں گے کانگریس نے جو جو بھی تاریخی غلطیاں کی آج کانگریس کے لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ پہلے یہ ایک پوری طرح سے کنگڈم تھی جمہو کشمیر اور لڈاکھ اب کنگڈم سے اس کے بعد جب آپ کا آزاد ہوا دیش تو اسے ایک جمہوری اختیارات دے کے وزیراعظم اور صدر ریاست بنائے گئے پھر صدر ریاست اور وزیراعظم کے اختیارات کو چیف منسٹر میں بدل دی گئے اب چیف منسٹر سے اسے لے آیا ہے آپ کے لفٹینن گورنر پہ گورنر سے لفٹینن گورنر پہ اس میں جو جو بھی غلطیاں ہوئے ہیں ہمیں ان غلطیوں کو ایکسپٹ کرنے میں کوئی چاہتے ہیں کہ یہی تو گلہ ہے نا لوگوں کا گلہ یہی ہے کہ کانگریس جو ہیو اینڈ کرائی مچا رہی ہے دراصل شروعات تو نبی پیسدی انہوں نے کی تھی باقی دو ڈائے پیسدی جو گھر بچا تھا اس کو ڈائنا میٹ لگا کے اڑا دیا بھی جے پی نے تو یہ تو صحیح بات ہے تو اس پر تو کانگریس کو بھی ماننا چاہیے تھا وہ تو ماننے کے لیے تو یاری نہیں ہے بہرحال میں ذرا آگے بڑھتا ہوں اب اب یہ بتائیے اب لڈاک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لڈاک میں آپ نے کہا کہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے لیکن جو ہمارے ہل کاؤنسل سے ان کی ریپریزنٹیشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں نمبر ون اور نمبر دو یہ لڈاک اور جب میں لڈاک کی بات کرتا ہوں دو ہی ڈسٹک آپ کے ہیں اور آبادی بھی زیادہ نہیں ہے دو ڈائے لاکھ تین لاکھ کے آسپاس ہے سینسس کے اسناب سے وہ تین لاکھ کی آبادی بھی تین اسو میں ڈیوائیڈ ہے ایسا کیوں جہاں جہاں تک آپ کے ہل ڈیویلپمنٹ کاؤنسل کی ہے دو آزار اٹھارہ میں اس ہل ڈیویلپمنٹ کاؤنسل ایٹ میں ایمیڈمنٹ کر کے میں فائننشل ہی ایڈمنیسٹریٹو اور لینڈ اور ریوینیو میں بہت بڑی پاور دی گئی لیکن جو ہی یہ یو ٹی یہاں پہ ایمپلیمنٹ ہوا ٹھٹی فرسٹ اکٹوبر 2019 کے بار آپ کے اس پوری ہل ڈیویلپمنٹ کاؤنسل کی چاہے وہ لہ کی کاؤنسل ہو یا کرگل کی کاؤنسل ہو نہ اس کی ایڈمنیسٹریٹو پاور رکھی گئی نہ اس کی فائننشل پاور رکھی گئی نہ اس کی لینڈ ایلارڈمنٹ کی پاور رکھی گئی نہ اس کی ریوینیو پاور رکھی گئی آج ان سارے چیزوں سے محروم ہو کر آپ کا کاؤنسل صرف ایک پنچائت کی حد تک رہ چکی ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ پریکٹیکلی آپ نے مائی کے مہینے میں ہماری لہ کی جو کاؤنسل تھی جو بی جے پی کی کاؤنسل ہے چیف ایگزیکیٹیو کاؤنسل راج نیواز کے گئی پہ جا کے درنے دینے پڑے اور چلا چلا کے کہنا پڑا کہ ہمارا کوئی سننے والا نہیں ہے یہ ہل کاؤنسل ہمارے لیے لوگوں کے بیچ میں زلط کا باعث بن گیا ہے لوگ اب ہم سے سوال پوچھتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے یہ ہل ڈیویلپمنٹ کاؤنسل کی چیئرمن کا سٹیٹمن ہے جو مائی کے مہینے میں راج نیواز کے سڑک پہ گیٹ پہ انہوں نے دیا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں بی جے پی کے ہی آج کے جو لڈاک یونین ٹریٹری کے پریزیڈنٹ ہے جمیانگ نمیل صاحب جو ایم پی بھی ہیں جو اپنے آپ کو اس پورے یو ٹی کے کرتا درتا سمجھتے ہیں جب ان کی بی جے پی کی آئیڈیو کاؤنفرنسنگ ہو رہی تھی پارٹی کی سٹیٹ ہیڈ کے ساتھ نیشنل وائس پریزیڈنٹ آمیناش کھنیہ جی کے ساتھ وہاں پہ یہ چلہ چلہ کے کہتے ہیں یہاں ال جی صاحب ڈکٹیٹرشپ ہے وہ میری بات نہیں سنتے ہیں پبلک کی کہاں بات سنے گی جب ایم پی صاحب کی بات نہیں سنتے ہیں جب ہیل کاؤنسل کے چیئرمن اور ایگزیکیٹو کاؤنسل کی بات نہیں سنتی ہے ان کو فریادی بن بننا پڑتا ہے تو آپ خود اندازہ کریں کہ اس سیٹ اپ میں کس طریقے سے ہیل کاؤنسل کو ایک کے بعد ایک اس کے پاور سیز کر کے کھوکلا کرنے کی کوشش کی گئے اور آج صرف کھوکلا ایک دانچہ ہے جس کا اپنی کوئی اسکت نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے کربلائی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ سبا کے اندر جب ری آرگنیزیشن بیل آیا تو اس وقت کہا گیا کہ ملک کے اندر جتنی بھی ہیل کاؤنسل سے ایک نمونے کے طور پر لڈاک یوٹی کے دونوں ہیل کاؤنسل کو رکھا جائے گا اتنا ان کو کیا جائے گا کیا اس کی اور کوئی قدم بڑھایا گیا آپ کی طرف سے ازا پولٹیکل انیلیس یا پولٹیکل ورکر کی حیثیت سے کیا کوئی رابطہ ہوا ہائر آپ سے ڈلی کے اندر یا لیٹنین گورنر صاحب کے ساتھ کی دیکھیں یہ سمسیہ ہے اس کو اگر آپ ایڈریس نہیں کریں گے تو ایک بیچے نہیں پھیلے گی پورے خطے کے اندر نہ صرف بیچے نہیں پھیلے گی بیچے نہیں پھیلی ہوئی ہے گوھر صاحب بیچے نہیں پھیلی ہوئی ہے کرگل میں بھی اور لے میں بھی جنہیں ہمارے لے کے ساتھیوں نے پانچ اگس کو جشن منا لی تھی مئی کے مہینے میں آکے انہیں سڑک پہ درنا دینی پڑی جہاں تک آپ ہل کاؤنسل کو سٹینٹن کرنے کی بات کی یہ جو پارلیمنٹ میں سٹیگمنٹ دی جاتی ہے وہ ایک صرف زبانی جمع خرج کی ہے گراؤنڈ ریالیٹیز یہ ہے ہمارے دونوں کاؤنسل کے چیئرمنٹ صاحب اور ایجزیکیٹو کاؤنسلر اور کچھ کاؤنسلر پوری ڈیلیگیشن لے کے ہوم منسٹری گئی لا منسٹر کے پاس گئے ٹرائبل منسٹر کے پاس گئے اور وہاں سے انہیں خالی وعدے کے بغیر گراؤنڈ ریالیٹیز حقیقت یہ ہے سٹینٹن کرنے کی امپاور کرنے کہ کوئی وعدہ نہیں ہوا صرف یہ کہا کہ ہم دیکھ لیں گے ہم سوچ لیں گے آئندہ سے اسے دیکھا جائے گا ڈیلیگیشن گئی پوری ڈیلیگیشن کو نکار دیا گیا کوئی بھی کنکڑی امپاور کرنے کی سٹینٹن کرنے کی گراؤنڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے اور آج بھی ہمارے دونوں سیسی صاحبان ایجزیکیٹو کاؤنسلر پاورلیس ہیں ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ تین چار بیروکریٹ کے ہاتھوں میں ہے سب کچھ ال جی آفیس میں ہے اور ال جی آفیس کا میں آپ کو ایک چیز کہوں گا سال ہو چکا ہے نہ کوئی لینڈ لا ہے نہ کوئی بزنس لا ہے نہ کوئی آپ کا فائننشل لا ہے یعنی پوری لداخ یوٹی لالس ہے نہ سٹیٹ ایکٹ پاس ہوئی ہے یہاں پہ نہ سنٹر ایکٹ پاس ہوا ہے نہ رولز بنا ہے کچھ بھی نہیں ہے ایک سال کے بعد آپ کا پورا یوٹی لالس ہے وہ نہیں جانتی ہے اپنے سیٹ اپ کو کس سے چلانا ہے وہ نہیں جانتی ہے ال جی آفیس اور ہل کاؤنسل کے بیچ میں کیا ریلیشنز ہے وہ نہیں جانتی ہے کمیشنر اور جو آپ کے ہیڈ آف ڈیپارمنٹس ان کے بیچ میں کیا ریلیشنز ہے فائننشل ٹرانکزیکشنز کیسی کرنی ہے بزنس کیسی کرنی ہے یہ تو ازگر کرویلائیز بڑی بڑا ایمپورٹنٹ ایشو ہے یہ میں جب اس شو میں لداخ کے لوگوں سے ڈھل کاؤنسل ایک مضبوط ادارہ بنے اگر آپ ہمیں لیجزنیشن کے پاورس نہیں دیں گے لیکن انہی اداروں کو اتنا مضبوط کیجئے تاکہ عوام کی خدمت کر سکے قانون میں ترمیم بھی کہیں کرنی ہو تو اتنے پاورس ان کو دینے چاہیے لداخ سے کرگل سے بھی یہی آواز لے سے بھی آواز ہے لیکن یہ چھوٹی سی آبادی پولٹیکلی دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہے ایسا میں آپ کو یہ چیز کہوں گا یہ چھوٹی سی آبادی کوئی چھوٹی نہیں بن جاتی ہے آپ کا پورا لداخ ستر ہزار شکیر کلومیٹر سے زیادہ ایڈیا ہے ایک سائٹ میں آپ کا چین ہے جو پچھلے اپریل سے لے کر ابھی تک چائنا جو وہاں پہ انٹریجنس ہوا ہے اس کو لے کر بہت بڑی issue بنی ہوئے جس پہ defense point of view سے ابھی بھی شاید کچھ بیس میرے پہلے آپ کا وہاں پہ discussion چل رہی تھی ایک سائٹ میں پاکستان ہے اس کی اتنی زیادہ importance ہے اس لداخ کے ستر ہزار سکیر کلومیٹر ایڈیا کی جہاں تک population سے یہ scattered populations ہیں difference of view ہر جگہ آپ کے ہو سکتے ہیں within state within country آپ کو within party بی جے پی میں آپ کو difference view آئیں گے کانگریز میں بھی difference view آئیں گے ہر party میں یہ democratic set up میں آپ کو difference view ہوگی جب آپ کے تین لاکھ کی آبادی کو ستر ہزار سکیر کلومیٹر کی آبادی کو اپنے حقوق سے محروم رکھا گیا آپ صرف کانسل کو strengthen کرنے کی بات کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کانسل strengthen سے کچھ بھی نہیں ہوگا اگر آپ کا LG کے پاس سارا powers ہے تو وہ کانسل کو دو منٹ میں ساری اس کی powers seize کر جاتے ہیں اور یہ ہم دیکھ چکے ہیں بگت چکے ہیں تو یہ کس نام سے پھر دوبارہ کانسل کو strengthen کرنے کی بات ہو رہی ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ڈلی میں آپ کا ایک democratically elected جمہوری طریقے سے elected ایک حکومت ہے LG صاحب کا office اس حکومت کو کچھ بھی کرنے نہیں دیتی ہے آپ کی بھی کوئی execute to decisions نہیں لینے دی رہے کیونکہ ساری power LG کے پاس ہے تو کہاں اس بیچار ایک کانسل کو کچھ کرنے دے دیں گے تو اب آپ چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے لڈاک کو پاس کلکہ کرنے ہوگی ہے توٹولی یہ وائس لس بنائے لے کرنے آئی صاحب اب آپ کیسے چاہتے ہیں کہ لڈاک کے ان اداروں کو اور مضبوط بنایا جائے کیا پلان ہے آپ کے پاس کانگریس کے پاس کیا پلان ہے جو national hookup نہیں بلکہ لڈاک کے hookup پر اگر اس کو involved کیا جائے تو لڈاک کی عوام کو بھی راحت ملے اور administrative part پر بھی کام ہو جہاں تک آپ کے features plans ہے ابھی ہم نے تین دن پہلے اپنے جو ہماری یہاں پہ کرگل میں party ہے national conference کے ساتھ ہم نے ایک میٹنگ کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ بھئے ایک سال ہو چکا ہے اس ایک سال میں تھوپی ہوئی اس یوٹی میں ہم نے سب کچھ دیکھا کس حد تک وہ ہمیں legislative point of view سے empower کرنے والے ہیں executive empower کرنے والے ہیں financially empower کرنے والے ہیں وہ ساری چیزیں دیکھ چکے ہیں اب ان کے خوکلے وادوں سے ہماری یہ زندگی نہیں چل سکتی اس کے لئے ہمیں توس concrete اور ایک strategic policy بنا کے آگے frame کرنی ہوگی ابھی ہم اس پہ اپنے کرگل level پہ ہم partyوں سے بات کرنے والے ہیں اس کے بعد لہن سے بھی ہم بات کریں گے within the framework of conditions ہم چاہتے ہیں کہ جو حقوق آج تک ہمارے پاس تھا یعنی ہمیں اپنے legislations کرنے کے حق تھے ہمارے پاس اپنا state تھا ہماری پاس اپنی legislative power تھی executive power تھا financial power تھا وہ ساری چیزیں ہمیں حاصل ہو ہم اپنے فیصلے خود لے سکے ہم اس کی بات کر رہے ہیں نا کہ کسی کے رحم و کرم پہ کسی سے بیک مانگ کے اس چیز پہ ابھی ہم واک آؤٹ کرنے والے ہیں جو میں سمجھ بہت رہا ہوں کربلائی صاحب وہ یہ ہے کہ یو ٹی ویڈ لیجسلیشن آپ چاہتے ہیں اس طریقے کا منصوبہ ڈیو ٹی ویڈ لیجسلیشن کی میں نے آپ کو ایکزامپل دیتی دہلی اور پانڈی پانڈی چڑی کا ڈیو ٹی ویڈ لیجسلیشن پانڈی چڑی اور ڈیو ٹی جمہو کشمیر اور لڈاق بی فور فیفت اگس جو سٹیٹس تھی جو سٹریکچرز تھا وہ تو ڈسٹیوٹ ہے نا کوٹ میں کوٹ کوئی فیصلہ نہیں نہیں یہ تو آپ کو بھی پتہ دے دی یہی تو پولٹکس ہے اسی پولٹکس نے جمہو کشمیر کو تو تباہی پہ لیا ہے لیا ہے آج تک سیدھی سی بات ہے جو میٹر سب جوڈیس ہے اس میں نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں عمر ابداللہ نے کھلے عام کہہ دیا کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں سپریم کورٹ جس دن فیصلہ سنائے گا سب کو ماننا ہوگا وہ چھوڑ دیجئے سپریم کورٹ پر اور وہ کب ہوتا ہے کیسے ہوتا یہ سب کے سامنے ہیں in between the line and words یہ جو ٹائمنگ ہے جس میں لڈاق کو ڈیولپ کرنا ہے کیا کھاکا ہے آپ کے پاس ناروں کے بینا میں آپ کو ایک چیز کہوں ہم اپنے اس ڈیمانز کو چھوڑنے والے نہیں ہیں مانتے ہیں وہ سپریم کورٹ میں ہے مانتے ہیں وہ سپریم کورٹ میں ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ جمہو کشمیر اور لڈاق کے لوگوں کے جذبات اور احساسات کو اور ان کے قانونی جو جوائز ہے ان چیزوں کو مرد نظر رکھے فیصلہ دے کی ہمیں پوری طرح سے سپریم کورٹ سے امید ہے ہم چاہتے ہیں ریاست کی بہاری فیصلہ آئے گا تب تک کیسے سٹیٹ کو چلائے جب تک وہ فیصلہ آئے گا یوٹی کیسے چلے جب تک فیصلہ آئے ہم چاہتے ہیں یوٹی نہیں ہمیں سٹیٹ ملے ہمیں ریاست ملے ہم یوٹی کی بات ہی نہیں کہتے ہیں کیا آپ لڈاق کے لیے کہ الہیدہ سٹیٹ چاہتے ہیں یہ یقین چاہتے ہیں گوھر صاحب میں نے بات سن لیجے جب چھے لاکھ کی آبادی کو سکم آٹھ سو سکیٹ کلومیٹر کی ٹوٹل ایریا اور چھے لاکھ کی آبادی کو ریاست مل سکتی ہے چیف منسٹر مل سکتا ہے لیجسلیشن مل سکتا ہے جوڑی شریف مل سکتی ہے تو ستر ہزار سکیٹ کلومیٹر کی وہ یہ ہے کہ یوٹی نہیں ایک فل فلجڈ سٹیٹ چاہیے ہاں سٹیٹ چاہیے ہمیں فل فلجڈ سٹیٹ چاہیے یہ بتائیے گا at the end of the day اس کو لینے کے لیے next plan of action کیا ہے کیونکہ لے والے کو کہہ رہے ہیں کہ ہم خوش ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یوٹی کو ہی زیادہ strengthen کیا جائے empower کیا جائے کرگل آتے آتے ہیں آپ نے آپ نے کچھ زیادہ لے کے بارے میں optimistic کی لے کے لوگ اگر خوش ہوتے کل آپ نے دیکھا بی جے پی کے جلسے میں ٹوٹل پچاس آدمی وہاں پہ حاضر ہیں کسی نے بھی کوئی جشن نہیں منا لی جس طرح سے پانچ اگس کو جشن منا لیے تھے سبھی صرف statement دینے پہ کچھ ہے سبھی کہتے ہیں ہمیں ایک ایسی بوگی دے دی جس کا کوئی engine نہیں ہے اس یوٹی کا کہیں پہ ground پہ کوئی حقیقت نہیں ہے بہت سبھی آزگر کربلائی صاحب مصفح کرگل سے مرسا جائے کرنے کے لیے کربلائی صاحب جو union territory Congress Ladakh کے state president ہے working president ہے ان کا ماننا ہے کہ دیکھئے معاملے کا حل اب یہی ہے کہ union territory نہیں full fledged state دے دیجئے تب جا کر معاملہ جو ہیں وہ صدر سکتے ہے تو بہرحال بیٹر اور Ladakh میں میرے ساتھ وقت اتنا ہی پانچ کے پنچ کو یہاں پر ورام چھوٹا سا وقفہ وقفے کے اس پار آئیں گے تو Ladakh کی ڈیموگریفی اور دیگر معاملات پر ایک خصوصی فیچر لے کر حاضر یہ خدمت رہیں گے